تیتر کا جوڑا لگانا کوئی مشکل نہیں ہے اس لیے کا طریقہ ہے دو تین دن جوڑا لگانا کون کہتا ہے تیتر کا جوڑا لگانا مشکل ہے ہمارے پاس تو کوئی طرح جوڑا لگانا مشکل ہے جتنا بھی جوڑا ہو دو تین میں جوڑا سیٹ ہو جاتا ہے ایک دو طریقہ ہے تو تیتر سیٹ ہو جائیں گے السلام علیکم میرے نام ہے سبسجاد آپ دیکھیں بارڈ گائٹ اینڈ ولاگ یوٹیب چینل سب کو خوشمدید اپنے یوٹیب چینل پر تو آپ بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ میں شلا بھائی نے بہت سپورٹ کیا بہت ہی کم وقت میں ہمارے اتنا اچھے ساتھ سبگرائبر ہو گئے اور اس کے ساتھ اب یہ بتاتا ہوں کہ آپ بھائی ویڈیو دیکھ لیتا ہے مگر شیئر نہیں کرتے آپ نے شیئر کرنا ہے اور کسی بھائی کا فیادہ ہو جانے بہت سے بھی اس طرح مسئلے میں حال ہوتے ہیں جوڑوں کے مسئلے حال کے جوڑوں نے لگ رہی ہے آپ بھائیوں نے بہت فرمائش میں میں نے ویڈیو بنی ہے پہلے میں ویڈیو سیلنگ کے لگاتا ہوں جو ہمارے پاس آج کہتے ہیں تو بہت زیادہ سیلنگ والے ہیں کہ ہم سیلنگ پر چینل کام شروع کر دیا بھائیوں کے لیے آپ بھائیوں نے کہتا ہے بھائی صاحب ہمیں وائٹ دیتا اچھے نہیں ملتے ریٹ ہائی ہوتے ہیں پھر وائٹ نہیں ہوتے اس لیے ہم نے سیلنگ پر چینل کا ورک شروع کر دیا اس طرح ہمارے پاس اپنے 36 بریڈر پہ رہے ہیں اور بھی ہم 36 بریڈنگ کے 36 بریڈنگ کے بنا رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ایک دو دن تک بھی آ جائے گی کامپلیٹ ہونے والے ہیں تو پھر آپ کو دکھائیں گے تو اس کے آپ کو یہ ساتھ بتا دوں کہ بہت سے بھائی کہتے ہیں بھائی صاحب ہم جوڑا لے ایک کہتے ہیں تو جوڑا ہم لیدہ کر دیتے ہیں تو جوڑا ہم وہاں پٹھے لے کے آئے فی میل 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 فی میل کو مارنے لگ جاتا ہے جس سے زخمی ہو جاتا جس سے جس سے ہم جوڑا سیل کرتے ہیں بریڈو جوڑ لیتے ہیں مگر وہ ان میں کوئی نا کوئی اہم ہوتے ہیں تو ان بھائیوں کے لیے ایک میں ویڈیو لے کر رہا ہوں ویڈیو شروع سے لے کر آخر دیکھ رہے ہیں ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ اس میں صرف آپ کو چار چیزیں بتاؤں گا چار طریقے ہیں چار نسکر کیا بھی چیز کر وہ چار چیزوں پر اپنا عمل کرنے ہیں انشاءال آپ کا جوڑا سیٹ ہو جائے گا وہ بھی تین چار دن میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ہمارے پاس وائٹ کے پٹھے سلور بریڈر پیر جو یہ آپ کو سلور پیر نظر آ رہا ہے یہ بھی فار سیل ہے جس پہ کچھ یہ رابطہ کر لے بریڈر پیر ہر طرح کی گرانٹی ہے بریڈ کی جو اس کی قیمت ہے اس کی قیمت ہے اٹھتیس ہزار ٹھیک ہے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بہت سے بھائی آگے پھر بیعت کرنا لگ جاتا ان کے لیے پہلے ہی جس بہن لینے اٹھتیس ہزار ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد آپ کو یہ بتا دوں کہ وائٹ کے بریڈر پیر اویبل ہیں ویڈ گرانٹی ویڈ ہیسٹی میں تو کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی پیر اویبل ہے جس بھائی کوشش کریں وٹسپ پہ رابطہ کریں وہ بھی ایزی ہوتے ہیں کارلنی ٹرینڈ کرتے ہیں مگر آپ کارل کریں گے انشاء اللہ آپ کو مسکال دے کر پھر آپ اسے کارل انشاء اللہ کارل آپ کو ضرور ٹرینڈ کریں گے آپ سے ضرور بات کریں گے اور اس کے ساتھ اگر کسی بھائی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہمارا سا رابطہ کرسا ہے کسی بھی طرح انکہ تیتروں کا مسئلہ ہو تو وہ ہمارے سے پوچھ سکتا ہے کسی بھی طرح کی معلومات کوشش کریں کہ دس سے پہلے رابطہ کرلے کریں دس کے بعد رابطہ نہ کریں زیادہ زیادہ یارہ ہو جائیں اس سے بعد رابطہ نہ کریں کرکور بھی کام کرنے ہوتے ہیں تو تیتروں کا ہمارا برکل اعدہ سیٹ اپ ہے ان کو بھی ٹائم دینے ہوتا ہے دو تین گھنٹے بندہ تم نے رکھا ہے مگر پھر بھی ہمیں خود جا کر دیکھنا پڑتے ہیں ہر طرح انکہ تیتروں کا مسئلہ زیادہ تر ہمارا وقت کی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو تیتر ہیں ہمارے کارگو ہوتے ہیں دس بارہ ڈیلی کی تو وہ پھر ٹائم لگ جاتا ہے مطلب گاڑی پر رکھواتے بھائیوں کو تفصیل لیتے اس لیے تو اب آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ماشاء اللہ سب سے پہلے آپ کوشش یہ کریں اگر آپ نیوشین ہے کہ بریڈر پیر لیں یہ نہیں کہ بریڈر پیر کسی اچھے بندے سے کوشش کریں آپ گھر کے نزدیک سے لیں نہیں تو پھر کسی ایسے بندے سے لیں یا اتبار اور بندے سے جس کے پاس بریڈر پیر ہوں گارنٹی دیتا ہو کہ اس کے طرح کوئی مسئلہ نہیں وہ لیں اس سے اب یہ فائدہ ہوگا جو اس کے بچے ہوں گے آپ کو سنبھالنے کا سارا پتا چل جائے گا نہیں اگر پیمٹ کا مسئلہ ہے تو پھر چھوٹے بچے لیں ان جوڑے لگانا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس ایک جوڑے والا پنجڑا ہونا چاہیے چاہتے بتاؤں گا سب سے پہلے ایک جوڑے والا پنجڑا ہونا چاہیے کوشش کریں اچھی بات اگر نہیں ہے کو اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں اور دوسری بات یہ سب سے پہلے آپ یہ کوشش کیا کریں کہ جو پتھے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا چھوڑ دیں ایک دو ماہ سے وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں پتھے تو وہ خود پیر بنا لیتے ہیں انہیں کوئی طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا تیسری بات یہ کوشش کیا کریں کہ جو برنڈر پیر ہوتے ہیں اس کو لیدانہ کریں وہ پھر خراب کرنے لگ جاتا ہے پیر بہت زیادہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میل گرم ہوتا ہے فیمل تھنڈی ہوتی ہے جس کی وج اگر آپ کا پیر بنا ہے کوشش کریں گر آپ نے سردے میں برنی لینی تو اس اچھی بات یہ ہے کہ جوڑے والا پنجرہ کو چھوڑ کا سنگر پنجر لینے اس میں چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ سردے میں انڈے دے بھی دیتے ہیں کوشش کریں بچے نکل آئیں ٹھیک ہے نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں انڈے زائیں کر دیں اچھی بات یہ ہے اس کے ساتھ اچھی بات یہ کوشش کریں کہ جو بھی آپ پتھے لیں ان کی اینج تقریباً برابر ہوں چاہیے میری فیمل کی اور بہت سے بھائ پاس تا کہ بھائی صاحب جو تتر ہوتا ہے یہ سال میں بریڈ کرتا ہے یہ سارا جھوٹ ہے دو سال میں بھی تتر بریڈ نہیں کرتا مگر ہمارے پاس سارے چھے ماہ کر پتھوں نے بریڈ کی ہے یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی خوراک پر ٹھیک ہے اگر خوراک اچھ نہیں ہے دو سال بھی تتر بریڈ نہیں کرے گا اگر وہ اپنے آپ کو اپنا گھر نہیں سمجھ لیتا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں انشانہ ملیں ایک کل نیو ویڈیو کے ساتھ جس بھائی کو بھی ایرانی بریڈر جوڑے چاہیے دیں